آٹھ ہٹ بجے تک یہ جیٹ میں اڑتے رہے ہیں یہ مطلب کہ مور لگوانے کے بعد خاریاں والا میں ماشاءاللہ جی دوستو میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ اس کبوتر کا بھی جس نے پہلے نام کم آیا آپ یعنی کہ یہ جو پہلے کبوتر اڑے ہیں یہ ان میں سے ماشاءاللہ جی دوستو اس کا بھی سکرین شارج میں وہ ضرور لیں اس کے باندھے دیکھیں پلا دیکھیں کیا بات ہے وائبریشن دیکھیں اس کی ماشاءاللہ جی دوستو دیکھیں اگر آپ کو یہ فوکس ہو رہا ہو کہ کبوتر کو پکڑا تو کبوتر فل وائبریڈ ہے اس وقت کر رہا ہے کیا بات ہے یہ بہت انمول جی واقعی انمول ہے جو جیٹ میں رات آٹھ آٹھ بجے بیٹھتے ہیں تو انمول یہ خود ہوں گے چھوٹی بتاؤں سری بٹی بتاؤں سری یہ جی اس سے پھرچنے یہ بند پڑ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بند پڑ جائے گا پورا اس کے یہ شکل بن جائے گی اس کے یہ شکل بند جائے گی اس کے اچھا وہ بھی وہ ینگ یہ دوستو یہ بھی وہی بریڈ ہے لیکن یہ تھوڑا سا پرانا ہوگیا یہ سنی بتا رہے ہیں یہ تو بابا جی ہوگیا ماشاءاللہ یہاں پہ آجز بھائی بتا رہے تھے کہ لال آنکھ والے کبھتر دیکھنے ہیں جی کیسے لگے گا بھتر جی آپ کو یہ جی دوستو استاد سنی جرد صاحب کے پاس مردہ بریڈ ہے جس کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں اچھا سنی بھائی اس کا نام مردے کیوں ڈالیا ہے یہ جی ماشاءاللہ صاحب کوئی پتا ہے یا ملک صاحب کو پتا ہے انہوں نے نہیں پتا ہے یہ رپ رانے ہیں میرے سے مردے کیوں ہوئے تھے کیوں ہوں ایسے ملک صاحب مردے ہیں یہ جناب ارتے ہی اتنا تھے ان کی پروازیں اتنی کہ جب بیٹھتے تھے سمجھ لے کہ ان میں جان نہیں ہے یہ ان کے فل اینڈ تک یہ ان کے خون کے آخری کترے تھا کہ وہ اپنی پرواز کرتے ہیں میں نے دیکھا میں آپ کو بتا رہا ہوں مرد صاحب یہ وہ کبوتر ہیں جنہوں نے بٹھا کھا رہے ہمالا پہ پہلے نام گمایا ہوئے جیٹ میں جب شیخ پورا میں گیارہ بجے کبوتر کہہ رہے زباد جی اب منصب کو اٹھا دو آپ کا کبوتر نہیں آئے گا یہ اس وقت کبوتر یہ بیٹھے ہیں ان کے یہ دیکھیں یہ ہر چیز اس کی بند ہے ایک سو دس پرسنٹ دیکھیں لوگوں کبوتر ہمیں دو ایسے سو پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے اندرہ دس پرسنٹ ایکسٹر ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس بلٹ میں بھی لگایا نہ اس نے بہت رزلٹ دیا دیکھ لیں ملک ساں میرے ہاتھ کدھر ہیں بات میں لوگ کہتے ہیں پکڑ پکڑ کے لینا بھی دموے کٹھی کر رہے ہوتے ہیں میں نے ایک سر ویڈیو میں دیکھا ہے دیکھ لیں اس کو چھیڑ بھی لیں اس نے ایسا ہی رہنا ہے ایسا ہی ہوتا ہے وہ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ اکثر دوست نے رہنا ہے وہ دم ایسے پکڑ کے پکڑ کے فلاں یہ یہ سنی بے ہم اٹھا دیں تاکہ لوگوں میں نہ رہے بلکل نہیں بلکل میں بار بھی دور کر لے بار بھی دور کر لے یہ دیکھیں ناظرین آپ کے سامنے اس کی دم چیک کریں اور یہ عمر میں کافی بڑا ہو چکا ہے بہت عمر ہے اس کی سولہ ستارہ سال عمر ہے یہ بابا ہوگا ہے یہ دوستو یہ دیکھنے والی چیز ہے ان دوستوں کے لئے جو نئے شکین ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کبوتر ہے یہ کھولی کتاب ہے پوری آنکھ دیکھیں اس کے لئے دیکھیں آنکھ کے اس کے لئے دیکھیں آنکھ کے یہ اصل پرانے کبوتر ہیں دیکھیں ماشاءاللہ جی جی دوستو اگر کچھ سکرین شارٹ دینا چاہے تو سکرین شارٹ اس کا لے لیں اس کے اوپر بلیک رنگ دیکھیں یہ اندر والا تل کے اوپر نیلا رنگ دیکھیں ہر چیز اس کی واضح ہے نیلا بڑا 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 ملک تھا وہ آپ کو نیلا کبوتر دکھائیں گے یہ رکھ دیں ہم موبائل ہوتا ہے میں ہم پکڑ رکھیں ملک تھا نیلا کبوتر ہے وہاں میں شوکر بہتر ہے یہ نیکا کبوتر ہے میں سنی بھائی کے پاس گیا تھا جب بھٹا کھا رہی ہیں میں تو سنی بھائی کتنے نیلے تھے اس وقت آپ جب کہہ رہے تھے کہ یہ انشاءاللہ میرے پاس 27 نیلے تھے جو مغرب کی ازان کے بعد بیٹھے بیٹھتے تھے 27 بچے سنیلے اور یہ میں نے اوندار کارڈ خود دیکھے ہوئے میں نے سارے نیلے اڑھانے کیا بات ہے پھر وائرس آگیا مار گیا تھے بچے پھر دو پڑے تھے ٹھیک ہو گیا اور ماشاءاللہ یہ اندرے کے بڑے پاکٹ ہیں یہ نیلے کبوتر ہے مین شکیل کے کہہ رہا ہے کہ نیلے ہیں تو اس کی اولاد ہیں اگر کسی ہماری پوری پارٹی کے پاس نیلے ہیں وہ اس کبوتر کا پٹھی پٹھا ہے یہ دوستوں وہ نیلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو پورے پنجاب میں ماشاءاللہ بہت اچھے بیٹھتے رہے ہیں اس کی جو ویڈیو میں نے بچوں میں چیتر میں وہ میں اپلوڈ کرتا رہا ہوں اور اس کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ ساتھ ساتھ بجے کے بارڈ میں یہ جو مین نیلے کبوتر ہے نا جو جتنا نام یہ نیلوں نے کمیا ہے نا یہ اس نیلے کبوتر کی وجہ سے صحیح ماشاءاللہ یہ پوری پارٹی کی طرف نا با ایمان کی طرف سے اس کبوتر کی اولاد ہی جاتی ہے اس کی دھوم دکھائیں جی ماشاءاللہ کبوتر کی یہ دیکھیں جی انٹینڈا سروس کیا بات ہے پنجا بھی کھا ہوں مجھے لگ رہا ہے آپ نے دھوم پر کافی سرچ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ جتنے بھی کبوتر میں نے دیکھے ہیں آپ کی بریڈ کے یہ میرے پاس ایک پنجا اور یہ دھوم والا غلط کبوتر نہیں ہوگا ماشاءاللہ یہ سمجھے نا سنی بھائی کی کامیابی کا راہ بھی ہے اصل میں کچھ لوگ سنی بھائی ایسے بھی کہتا ہے کہ یار اس دھوم میں کیا تو اس پنجوں میں کیا بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کوالٹیز ہونی چاہیے یوڑا پرفیکٹ تلی ہوتا ہے باقی اڑنے تو ہر طرح کا جانور اڑ جاتا ہے اور تو پھر جاتا یہ لیکن یہ ہے کہ کوالٹی ہونی چاہیے یہ پلاس پوائنٹ ہے اچھے خون میں اگر یہ چیزیں بھی ہوں گی نا تو وہ پلاس ہو جائے گا ساتھ بجے تک ٹمپریچر میں بیٹھے ہیں ٹمپریچر میں اب یہ تفاہن آیا جس میں ہمارے چوزہ کبوتر نہیں بیٹھے تین پٹھے سیدھے اس کے تھے سیدھے اس کے تھے پنجاب کا آپ نے دیکھا نہیں ساتھ بجے بچا بیٹھا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا وہ میں نے دکھا ہے تو میں میرے پاس پاس سہی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ بہت نیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا پنجاب چیک کریں آسواری پار پنجاب تو میں نے دکھا دیا آپ کو یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ اس کا پار دیکھیں کس طرح بیالکل ایک پار کے اوپر پار کے اوپر پار چڑھا ہوا ہے اور یہ جو خلا ہے اس میں کبوتر نے پارے گرایا ہوا ہے جن کا پار جڑا ہوا ہے یہاں پہ ایک پار نہیں گیا یہ موسم آگیا ہے کیونکہ سردیوں سے پہلے کبوتر کرتے ہیں اور تاکہ سردی سے محفوظ رہیں یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے کہ نئے پار آتے ہیں ان کے پھر یہ سردی سے محفوظ رہتے ہیں آپ نے عدیم بھائی ایک کب میں کبھل اس کی تھی اس میں چار سو نمبر پتھے شام کو بیٹھے تھے سو نمبر بلکل بلکل وہ جوڑا میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو اس کے بعد یہ نتی نمبر سے بھی اچھا جوڑا آپ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہاں مجھے یاد ہے جی دوستو اس کے بعد چیمپین کبوتروں کے بعد پھر ایک اور چیمپین کبوتر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں بلکل بلکل اور یہ جتنے بھی کبوتر ہم آپ کو سنی بھائی کے دکھا رہے ہیں یہ سب سیکھنے والے کبوتر ہیں جو نئے شکی نظرات ہیں اور یہ نئے جوڑے نہیں ہیں نئے جوڑے نہیں ہیں یہ ان کے بچے اڑے ہوئے ہیں ریزلٹڈ ہے چیتر بساک ہو رہے ہیں گرمی میں بھی ان کے بچے اڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی پروازیں دیں ہیں کپی بیٹھنے ہیں اچھا وہ فیصلہ باد والوں کو بڑا ٹریک ہے اچھا وہ فیصلہ باد والوں کو بڑا ٹریک ہے اسے ایک ملتبہ فیصلہ باد وہ کبوتر کو ایسے پگڑ دیتے ہیں وہ پروں سے وہ کبوتر خود ہی بیٹھ کر دیتا ہے یہ ہے جی سو نمبر جو آپ کہہ رہے تھے جس کے چھے بجے کے بعد چار پتھے بیٹھے تھے ایک پتھی اور تین پتھے ماشاءاللہ یہ بھی 39 نمبر کبوتر کی سکی بہین ہے ماشاءاللہ یعنی کہ کئی نہ کئی لنک ہے 39 نمبر کا ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ اس کی آئیز ہے ایدھر کہا رہا ہے یہ کونسا نمبر جوڑا ہے آپ کا لئے سو نمبر جو یہ حالیہ جو لاکھ پڑک میں بھی میرا خیال یہ سو نمبر دو ڈالے تھے ساڑھے تین بجے بیٹھا ہے اس کا پتھا بیٹھا ہے ماشاءاللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چیمپئن بریڈ ہے کوئی بھی بچہ جو جھٹ ہوئی ہیں اس میں تو خیر رات کی باتیں ہیں اگر گرمی کا ذکر کریں تو تین بجے سے کام نہیں ہے اگر 48 تیمپریچر بھی ہو جائے تو اکثر دوست کہتے ہیں کہ جی اکثر میں نے دیکھا سنی بھائی جیسے ماشاءاللہ شہو برا میں